موسیقی تحسل ونڈی کے علاقہ بنائی میں چوبیس سالہ نوجوان پر ریچ حملہ آور سبزلہ ہسپتال میں ابتدائی علاج کے بعد زلہ ہسپتال پونچ منتقل کے لئے پچیس آر آر کا پوٹر ہے یہ مطلب صوبہ گھر سے گیا کام کرنے کے لئے جب کام کر کے یہ کہیں واپس لوٹا ہے اس کے بعد اس کو جنگل میں یعنی کہ ڈیو ایس ایس سے لے کر کناری تک جو جنگل ہے اس کے درمیان میں ریچ نے اس کو حملہ کر کے اس کو چیر پار کیا ہے اس کے بعد جب ہمیں یہ کافی دیر ہونے کے بعد یہ گھر میں نہیں آیا تو ہمیں اس کا پتہ لگانے کے لئے اس کو ڈونڈ نگلے تو جب ہم وہاں پہنچے تو اس کو ریچ نے چیرہ ہوا تھا ایتے لگے اس کو کھیت پہنچانے میں تب تک ہم نے ایمبولینس پہ کال کیا اور تب تک ایمبولینس آ چکی تھی تو ایمبولینس کی ذریعے سے ہم یہاں منڈی تک پہنچی منڈی ہسپیٹل کے اس کا نام ہے اس پاک ایمبولینس آب بولان میں بھی آر او چھمبر کناری تیسل منڈی ڈسٹرک پہنچ دیکھیں ہمارا یہ جو ہے یہ ہلی علاقہ ہے پاڑی علاقہ ہے جنگل ہے ڈینجر ہے چلنا مشکل ہے بارش اتنی شدید ہو رہی تھی جالا باری اتنی ہو رہی تھی چلنا مشکل پھر ہم نے ریسٹ بھی کیا وہاں پر کیونکہ رول فیسلٹی نہیں ہے گاڑی ہوتی تو ہوسکتے ہیں ہم بہت جلدی یہاں پہنچ چکے ہوتے لیکن افسوس ہے ایسے ایڈنسٹریشن پہ جو ڈیجیٹل ہینے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن گریب لوگ کی پریشانی میں ہے کیا کر رہے ہیں ان کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے ابھی کہتے ہیں ہم لوگ جو ہے ہم لوگ جو ہے کیونکہ ہمیں جمہوری حقوق جو ہے جمہوری حق جو ہے وہ ہمیں نہیں مل رہا ہے 1947 سے پہلے کی جو حالت تھی وہ آج بھی باگستور ہے جو ایک پیشنٹ چھمبر کناری سے لائے گیا تھا جو بیئر ایڈاک پیشنٹ تھا وہ سیرسی انجور پیشنٹ تھا اس کو ہم نے یہاں پوشٹر لائن ٹیٹمنٹ دیا وہ پیشنٹ کو سٹیبل کیا اس کو ہیڈ انجیری تھا وہ رائے شورڈ انجیری تھا اس کو ہم نے ڈشٹک حضرت پر پوچھ بیجا پر سرجکل کانسلٹیشن سیڈنگر میں پہلی بار کیوں ایٹی زمینی سطح پر کام کرے گی ڈلجیل میں آج ڈریل کی گئی اور کیو ایٹی کوئک ایکشن ٹیم جو سی آر پی اف کی ہے اس کے جو کمانڈوز ہیں وہ یہاں پہ تیار ہو رہے ہیں تاکہ وہ اس ڈلے کے اندر ایک ڈریل کرے ہیں اور کیونکہ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ مارکوز میرائن کمانڈوز جو ہے وہ اسی ڈلے کے اندر ڈریل کرتے ہوئے نظر آئے اور ابھی آپ یہ لائی تصوری میں دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم آپ کو لائی تصوری دکھانے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح سے یہ وارٹر ونگ یا کیو ایٹی کوئک ایکشن ٹیم جو سیار ہے اور کچھ ہی منٹس کے بعد یہ ٹیم وارٹر ونگ باڈیز کے اندر چل جا کر جو ہے وہ ڈریل کریں گے اور پوری طریقے سے وہ چیزیں دکھائیں گے کہ کس طریقے سے یہ ونگ ایکشن کرتی ہے یہ رسپانس دیتی ہے اگر کوئی بھی سچویشن ہو اور اس ونگ کا اصل میں کیا کام ہوتا ہے وہ بھی ہم آپ کو کچھ ہی منٹس کے بعد دکھانے کی کوشش کریں گے ڈریل کرے گی اور پوری طریقے سے ایک گیزیٹڈ ایکیوپنٹس کے ساتھ میں آپ دیکھ سکتے ہیں لائی تصوروں میں ڈلے کی اور نکل گئی ایک ٹیم ایک کمانڈوز کی ٹیم اور جس میں قریبا سات کمانڈوز ہے اور آپ یہ ڈلے کے اندر پوری طریقے سے ایکشن کرتی ہوئی نظر آئے گی اور کیسا رسپانس رہتا ہے اس ونگ کا جب کوئی بھی سچویشن ہو اور کس طریقے سے یہ سچویشن کو ہینڈل کرتی ہے وہ ہم آپ کو لائی تصوروں میں دکھانے کی کوئی اور موٹیو کے والے اتنا ہے کہ اگر کوئی بھی سٹی ہو کس طریقے سے یہ کوئی ایکشن ٹیم رسپانس دیتی ہے یا رسپانس میں کام کرتی ہے اور کس طریقے سے ان کی پوزیشن ہوتی ہے اور ان کا وقت یا کام کرنے کا طریقہ کس طریقے کے ہوتا ہے جب یہ کسی بھی وارٹر باڈی کے اندر کام کرنا شروع کر دے آپ دیکھ سکتے ہیں لائیو تصویر میں ہم آپ کو دکھا رہی ہے سارے سی آر پی اف کے بورٹس ہیں اور سی آر پی اف کی جو کیو ایٹی ٹیم ہیں وہ اس وقت ڈل لے کہ اندر آپ کو ایکٹیویڈی کرتی ہوئے نظر آ رہی ہے اور اس میں کمپلیٹی اگر دیکھا جائے کمانے کی کوشش کریں گے یہ آپ نزدیک میں دیکھ سکتے ہیں دونوں بورٹس میں سی آر پی اف کی کیو ایٹی ٹیم ہیں اور ایک سیر میں آپ دیکھیں جمع کشمیر کے مختلف پندرہ مقامات پر این آئی اے نے چھاپے مار کر کاروائے کی چال کا پنچ زلا اور کپوڑ آزنا میں تلاشی لی یہ تلاشیہ سال دوزار اکیس اور بائیس میں درج کیے گئے دو مقدمات کی سلسلے میں لی گئی سرکاری ذرائع نے بتایا کہ این آئی اے کی دلی برانچ نے دوزار اکیس میں ایک کیس درج کیا تھا وہیں دوسری جانب سے دوسرا مقدمہ انصداد بیشتگردی ایجنسی کی جمع برانچ نے سال دوزار بائیس میں درج کیا تھا سرکاری ذرائع مزید کہتے ہیں کہ این آئی اے نے اس سے قبل جمع کشمیر کے پاچ ازمہ اسکری اور تقریبی سرگریوں کو انجام دینے کی مجرمانہ ساجی سے متعلق کیس کے سلسلے میں تیرہ مقامات پر جمع کشمیر میں چھاپے مارے انہوں نے بتایا کہ جمع کشمیر میں پاکستانی کمنڈروں اور ہینڈلرز کے کہنے پر مختلف ناموں سے کام کر رہی مختلف کل ادم تنظیموں اور ان سے وابستہ تنظیموں کے خلاف ایجنسی کی جانب سے کاروائیاں جاری ہیں اور اس دوران آپ کو بتاتے چلیں کہ ایجنسی نے اس سے قبل بھی کئی مقامات پر چھاپے مارے پندرہ مئی کو جمع کشمیر کے بڑھگام شرپین پلواما درنگر اور انتلا گازلہ میں بھی چھاپے مارے تھے جمع کشمیر ایک سرویس مین ایسوسییشن کٹھوانے کی میٹنگ منقق جو درپیش مسائل پر کیا گیا تبا لائک حیال زلہ تردیاتی کمیشنر سے بھی ملاقات کی دے موسیقی کیا ہو پڑھوں خراب پہلان آپ در موسیقی 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 اور ہماری خام منتھلی میٹنگ دی اور اس میٹنگ کے بیچ میں ہم نے جہی بیسائی دیا تھا اور ہم ہم دلیوہ سے ملیں گے اور وہ اپنے پوائنس ہیں وہ اسے ڈسکشن کریں گے اور بدکسمی کے لیے اب ہم گے تھے ڈسیس آب گئی بلدن ہے تو ہم مل نہیں سکے ان سے میں بہاں پہ براندری کو گیا تھا اور میرے ساتھ اور بھی ساتھی گئے ہوئے تھے تو میں بہاں کا یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو میں نے بہاں تھا دیکھا ہے ہم کا یہ کرنا چاہتا ہے آج تک ہمیں بڑے دکھے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ سو دن ہونے والے ہیں اس تیس تاریخوں پورے سو دن ہو جائیں گے اس دیش کے جتنے بھی بھول پور سینک ہیں وہ جہنہ پردرشن کر رہے ہیں نبی دن شاید پکراز کر گئے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں آج تک ٹائم ٹو ٹائم بجاشی ہوتی آئے ہم چاہتے نہیں کہ ہم مردہ باد جندہ باد کریں کیونکہ مردہ باد جندہ باد کرنے کا ہمارا اپنی لکشن ہے ہمارا ہمارا رہتا ہے ہم ایک ہی بات سوکتے ہیں کہ ہم کوئی ایسی ڈھنڈتا نہ کریں ایسا کام نہیں کریں جو دیش کے برود ہو لیکن حد ہو جاتی ہے پڑا دکھ ہو جاتا ہے کہ یہاں گجارش کرنے کے اوپر بھی جو ہمارا رائٹ بانتے ہیں اس کو اپنا بات کرتے ہیں رائٹ کے باہر تو کوئی جاتا نہیں ہم ابھی بھی وہ ہی بات سوچتے ہیں جو ہمارا سوچ تھی سوچ تھی سال میں ہمیں ایک ہی دھارنہ رہی میرے بانے ہیں کہ ہم کوئی اپنے دیش کے پرسی کوئی ایسی بات نہیں کریں لیکن مانے پریزیدن صاحب نے بلکہ بلکہ صاف لفظ میں گول رہا ہے کہ اگر اس کی اوپر کوئی بشیش دھیان نہیں دیا جہلیم ڈیور فرنٹ کا افتتہ ڈیفٹرنٹ گورنر نے اپنے ہاتھوں سے کر کے اسے عوام کے نام وقف کر دیا موسیقی 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 گورنمنٹ کالیج آف نرسنگ سرینگر نے ورلڈ نرسنگ دے کے سلسن میں کی تقریب مناکد تالبات نے کی رنگ رنگ پروگرام پیش موسیقی 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 ہم نے ان کو آج گاندے میموریل کالیج بھی منایا اس دن ہمیں انٹرنیشنل کامسل آف نرسز ہمیں ایک تھیم پروائیڈ کرتے ہیں جو تھیم ہے ہمیں نرسز آر فیوچر نرسز couldn't sit in one place. They can work everywhere. They can work in hospital set up. They can work in community set up. Everywhere they can work جو نرس ہیں وہaut he�ک ویلیویلی س �یل تیویویر سیستم نے پہلا کالیج نہیں ہے جویسی بریٹ کرتا ہے. It is bres ve duird in gera out world devoted me to your college cause کنکہ جس گر میں مسئلہ ہوتی ہے۔ وہ بچہ بیمار اس کو ہزنوب بیمار اس کو اپنی کی خیر میں مسئلہ ڈین ہے۔ وہاں ہوتا ہے کہ وہ allein مجھے انسائی کو حساب کیا ہے۔ سوال چین میں ہر انسائی پارائنے کے لئے۔ تو گو سوال کرتی ہے۔ کہ اس کی خیر میں ہمارے پر از نہیں ویڈی معند کرتی ہے۔ بات جنتباتی کا مہندر میں اجلاس واجد بشیر خان ٹکو نے کہا کہ 70 سال بعد بcionظٹر زندہ بہر خان ٹکوyi بج girlfriends بائے بھائی 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 زندہ بہر خارج مجھر بھائی 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 الث survivor ہداڈ ضIGHبرک ہو مجھر بھائی 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 Из谈 جدور پر Train ان لاڈلی 7من 70 some to proud جانب کیا جو بحقا فرمائے لہنے لاغ پورسن دفعا پاری پورپسر سال بیٹس او بیٹس او بھروڈ بیٹس او بہرکی سال بے بہت رہنے والے جیسی لیا حسنا مزید 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 ڈیسی مزید ڈیسی دارک صاحب، بولی صاحب، میڈیا در آتنا بکتان بکتان چیز دیسل آج ایک شاعت نوڑی چیز آسان کو لیچنے ہو آسانی ڈالو کی سرکار تکر ہو رہا عوام تکر آسانی آباز چانے ہو پچھلے چاریس سال تھی جڑا باقین یہ جماعتاں این سی پیجیو کن بانگرز کوئی ایسی جماعت نہیں چی جڑی آسان آل پاڑی ہیں انگرز ساتھ کی دواری اور آسانی جڑا چالیس سالہوں باچ آسانی فائل جڑی ہے پارلی مرتين در پچائی ہو بیجی تی سرکاری ہے پھر اس کی باد کہ کشیلے دن میں جس نے دیکھا ہوا سی کہ آسانا ایک پاڑی کنسیلڈ ویلکی ایسیل آسانا جڑا بنائیا گیا اور چالیس سالہ باچ بنائیا گیا اور کوئی ایسی جماعت نہیں تھی جس پہلے بنائیا وایا اسنا آسان اکسلمین ایرین سٹیٹ نے دی ٹی سی میمبر سوی شداد ملک ساتھ سن کوٹ دیا کوکل میرے مکی ممنعیا سٹیٹ میں اس کی بارد آسان کی سٹیٹ میں جڑے آسان ایرین سٹیس بارگو ساب ایڈی جی پی لڈاک نے گرگل کا دورہ کیا کہا ایس پیو کو نئی پرتی میں پچاس فیصد پوٹا دیا جائے گا ایرین سٹی ایرین سٹیٹ ایرین سٹیٹ میں دیا جاتا ہے موسیقی 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 مبارکیشن پوائنٹ سے ہے بہت زیادہ وہاں سے ہے تو نیکسٹ مہنے کے پہلا ہفتے میں جون کے پہلا ہفتے میں توقع ہے کہ انشاءاللہ وہ لوگ نکلیں گے سر حجاج کرام کے لیے کیا سرکار کی جانب سے کیا سہولیت دستیاب رکھا ہے انشاءاللہ ہوتا اللہ ہفتہ الامکان ہر ممکن کوشش حج کمیٹی کی طرف سے ہمارے عظمین حجاج کے لیے چاہے مدینہ شریف میں ہو چاہے مکہ شریف میں ہو اور ہمارے جو سنگر میں حجاج کرام کے لیے یہاں پہ کھانے پینے رہنے کی سارے انتظام ہم نے رکھے ہیں وہاں سے لے کر ائرپورٹ تک وہاں سے حج پہ تشریف لے جا کر واپسی تک کا سارا انتظام حج کمیٹی کی طرف سے رکھا ہے تو پورے ہمارے عظمین حجاج کرام کے ختمت میں مبارک بات پیش کرتا ہوں پورا حج کمیٹی کے اور سے آنڈربل ایجی صاحب کے اور سے آنڈربل ایمٹی لداخ کے اور سے بلخصوص ہمارے پورے حج کمیٹی کی ٹیم کے طرف سے مینسپر کونسر کشتبار نے آر 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 سینٹر قائم کیا لوگوں سے پرانے کپڑے کتابیں برطن اور دیگر سامان وہاں جمع کرنے کو کہا میری لایف میرا سوچ شہر اب یہاں چلایا جا رہا ہے جس میں آپ اپنے گھر کے پرانے کپڑے پرانے برطن اور پرانی کتابیں نزدیکی اولڈ واسٹین یعنی بھوکنگ آفیس میں جمع کر سکتے ہیں اور تمام لوگوں کو متعلق کیا جاتا ہے کہ مینسپر کونسر کشتبار کو ساپ شترہ رکھنے میں مینسپریٹی کشتبار کا بھارپور تاؤن کریں ساپ شکریٹی کشتبار کا بھارپور تاؤن کریں اور بھارپورتش سیکین کو یمینز کی سگی آفیس میں آفیس میںzasından کوچ隊 کی زمین ڤیوی کو ڤ đếnitude مویldا ڤیویو ڤیوی کو ڌ张ابحدou قیشتے ہیں ڤیوی میں ڤیوی موامین ڤیوی میں جمع کرنے ڤیوی ، ڤیو ڤیوی موامین ڤیوی ڤیوی موسیقی موسیقی موسیقی